اکھلیس یادب کے لیے جیند چودی نے کھڑی کی مصیبت ان سیٹوں پر سپا کے خلاف کھڑے کیے امیدوار سماجبادی پارٹی پرمک اکھلیس یادب کے لیے کئی سیٹوں پر امیدوار اتار کر جیند چودی نے مصیبت کھڑی کر دی ہے اتا پردیس کی نکاح چناؤں میں سماجبادی پارٹی گڑھ بندن میں سیاسی گھماسان بڑھتے جا رہا ہے اب سپا اور آر ایل ڈی آمنے سامنے آگئے ہیں کئی سیٹوں پر جیند چودی نے سپا امیدوار کے خلاف اپنا بھی پرتیاشی اتار دیا ہے اس سے پہلے اکھلیس یادب کو پلوی پٹیل کی پارٹی ری بھی جھٹکا دے دیا ہے سپا گڑھ بندن کے دلوں کے بیچ آپ سے لڑائی بڑھتی جا رہی ہے پج نور و چھ سیٹوں پر رالوت نے سپا امیدواروں کے خلاف اپنے پرتیاشی بھی اتار دیا ہے حالانکہ پارٹی نے پہلے بڑھت میں بھی رالوت نے امیدوار کھڑے کیے تھے لیکن اس کے بعد اب باگپت میں بھی گڑھ بندن کے دوروں دل آمنے سامنے ہیں حالانکہ اب بڑھت اور باگپت کے بعد کاندھلا سیٹ پر بھی سپا کے خلاف رالوت کا پرتیاشی میدان میں ہیں یہی دوروں دلوں کے بیچ بڑھتی کھٹ پڑ کے بعد مان منوول کا دور تیج ہونے لگا ہے ایسی سیٹوں پر دونوں پارٹیوں کے اور سے سمجھوتے کے لیے کر دوروں پکش لگاتار کام کر رہے ہیں لیکن سوطروں کی مانے تو ابھی تک دوروں دلوں میں کوئی بھی نامانکن پتر واپس لینے کو تیار نہیں ہے دراصل بیتے چناؤں میں پسٹمی یوپی کی سیٹوں پر سپا کو رالوت کے ساتھ گڑھ بندن کا فائدہ ملتا دکھا ہے لیکن اب نکائے چناؤں میں دونوں کئی جگہوں پر آمنے سامنے ہو گئے ہیں حالانکہ سپا گڑھ بندن کو ایک جوٹ رکھنا اکھلی سیادہ کے لیے چناؤں ہو گئی ہے پہلے گڑھ بندن سے اپنا دل کامیرہ وادی نے نکائے چناؤں میں پرتیاشی اتار دیئے ہیں یعنی سپا گڑھ بندن میں فود پڑتی نظر آنے لگی ہے لیکن اس کے بعد اب جین چودری نے بھی اکھلی سیادہ کے لیے چناؤں کو اور بڑھا دیا ہے آپ کو بتا دی کہ نکائے چناؤں کے لیے دوسرے چناؤں کے اندر غیت نامانگ کن شروع ہو چکا ہے جو 24 اپریل تک ہوگا